اسٹوری اگلے سین سے کنٹینی ہوتی ہے انسٹرکٹر ایلن ان دونوں کو یہ اپنے کیون کے اندر لے گیا تھا اور وہ ان دونوں کے اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو ان دونوں کو ایک ایک موقع دیتا ہوں اگر تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے تو ابھی بول دو پر وہ دونوں ہی اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ کافی اچھا ہے کیونکہ ابھی جو تمہاری پوزیشن ہے وہاں پر تم کسی بھی طریقے کا بہانہ نہیں بنا سکتے دیکھا جائے تو عزو کا ایسا کر سکتا ہے پر ہیملٹ تم بھی میں نے تم سے اس چیز کی امید نہیں کری تھی کہ تم ایسا کچھ کر سکتے ہو پر ہیملٹ کہتا ہے کہ میں نے دول کے کسی بھی نیم کو نہیں توڑا ہے ایلن کہتا ہے اچھا ایسا ہے تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے میں نے یہاں پر آنے سے پہلے ایرن کی کنڈیشن دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں صاف صاف آسو دکھائی دے رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی سیدھے ہاتھ کی ہڈی پورت پوری طریقے سے چکنا چور ہو گئی تھی اگر ترنت ہی اسے فرسٹیٹ کٹ نہیں دی جاتی تو شاید یہ چیز اور بھی زیادہ بڑھ سکتی تھی اور اسے اور بھی زیادہ سفر کرنا پڑتا پر اس کی گلے کی جو ووکل کوٹ تھی وہ جیسے تیسے کر کر کچھ ہی سمیں کے بعد فرصے ٹھیک ہو جائے گی پر شاید اب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی سیدھے ہاتھ سے تلوار کو نہیں پکڑ پائے گا پر یہ بات ختم ہوتے ہی ازو کا چلاتے ہوئے کہتا ہی کہ انسٹرکٹر ان کمینوں نے بلیک خوک کو ہائر کر کر مجھے ماننے کی کوش کری تھی تو آخری چیز میں کیا غلط ہے کہ اگر وہ کمینے اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھا سکتے پر وہ اپنی بات پوری کر پاتا اسے ہی پہلے ایلنٹ اس کے سر کے اوپر ٹپلی دے مارتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا پر یہ کافی اچھا ہے کہ تم نے بھی کسی طریقے کے رول کو نہیں توڑا تھا پر پھر بھی کہا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے کچھ جروح سے زیادہ ہی وہاں پر اس کو مار دیا تھا پر ہیملڈ اس سے کہتا ہے کہ اصل میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگر آپ ہم لوگوں کے اوپر بلیم کیوں کر رہے ہیں ایلنٹ کاوی زیادہ کمزور تھا اور وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہاں تک اس نے میری بیزیتی نہیں کری میرے دوستوں کی بھی کری تھی عزوکہ یہ سنن کر کہتا ہے کہ ہاں اس نے ملکل صحیح کہا ہاں ہم دولوں ایک دوسرے کے دوست ہیں اس لیے گسے میں ہیملڈ اس سے آگے کہتا ہے اس لیے میں بس یہ چاہتا تھا کہ اسے چیز کے بارے میں پتا چل جائے کہ ایسی بھی کئی ساری چیزیں ہیں جن سے وہ علج نہیں سکتا اور عزوکہ ان کی کتابوں کو بھی چرانے کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی بات سننے کے بعد ایلنٹ کہتا ہے اچھا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر تم فیوچر میں کسی ایک ایسے انسان سے ملتے ہو جو کی تمہیں پسند نہیں ہونے والا تو کیا تم اس کو پورتے سے ختم کر دوگے اگر ایسا ہے تو تم اس اکیڈمی کو اٹینڈ کرنا ڈیزرب نہیں کرتے یہ سورٹسمن فیکلٹی کے ایتھکس کی پورتے سے خلاف ہے تو ہیملٹ گستے میں کہتا ہے اچھا یعنی کومنرز کو پریشان کرنا ان کی بیزتی کرنا اور ان کا سامن چورا لینا اور کسی کو بھی ان کو ماننے کا آرڈر دے دینا تو کیا یہ سورٹسمن فیکلٹی کے ایتھکس کی خلاف نہیں ہے ایلنٹ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کسی ایک کا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے ایلنٹ کہتا ہے کہ ہاں اسی وجہ سے تو آپ یہاں پر اس چیز کا کچھ بھی نہیں کر سکتے میں نے یہاں پر اس پرولم کو سالو کر دیا ہے جس پرولم کو تم خود سالو نہیں کر پاؤگے تو کہ یہ چیز سورٹسمن فیکلٹی کے اندر فٹ نہیں ہوتی پر وہ اپنے بات پوری کرتا ہی ہے کہ ایلنٹ اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے ایک کاوزہ دا پاورفل سٹرائک لگاتا ہے وہ بھی اندونوں کے بیچ میں سے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک کاوزہ دا بڑا ہوا کا جھونکہ آتا ہے اور اندونوں کو ریٹ کرنے کا موقع تک نہیں ملتا یہ ایک کاوزہ دا پاورفل سٹرائک تھا جو کی سیلنگ کو پورتے سے کاٹ دیتا ہے ہیملٹ یہ دیکھ کر بہت دا شوق چپ چاپ سے کھڑا رہ جاتا ہے اور ایلنٹ اس سے کہتا ہے کہ اس آرگومنٹ کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش مت کرو تم نے یہاں پر تمہارے طاقت کے استعمال بیچارے کمزوروں کی اوپر کیا تھا اگر میں یہاں پر اپنی طاقت کے استعمال کرتے ہوئے تو میں یہاں پر مار دیتا ہوں کیونکہ تم نے مجھ سے ریبل کرنے کی کوشش کری تھی تو کیا تم اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار رہو گے کہ یہ پورتے سے فیر ہے دیکھو اگر وہ نوبلز ہیں تو اس دنیا میں کومنرز بھی ہیں اور بلکل ایسے ہی جیسے کہ سٹرونگ لوگ ہیں ویسے ہی کمزور لوگ بھی ہیں اور جیسے اگر کوئی نوبل ہے اسے کومنرز کی بیزتی نہیں کرنی چاہیے ویسے ہی تمہیں اگر تمہیں کسٹرونگ ہو تو تمہیں کسی بھی کمزور کو نہیں مارنا چاہیے بتاؤ آج جو تم نے کیا ہے کیا اس کی وجہ سے تم نوبلز سے بلکل بھی الگ رہ گئے ہو بھلے یہ تمہیں کومنرز کیوں نہ ہو ہیملٹ یہ سن کر پورتے سے چپ ہو جاتا ہے اور اسے افسامنج مانے لگا تھا کہ آخر اس نے یہاں پر کیا کیا ہے اس کی وجہ سے بچار ایزوکا کو بھی اس کیوں پر تھوڑا ترس آتا ہے اور ہیملٹ ایلن سے کہتا ہے تو بتاؤ آخر مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا ایلن بھی تھوڑے دیر کے لیے تو چپ رہ جاتا ہے کیونکہ یہاں پر اس کے پاس بھی اس چیز کا کوئی بھی آنسن نہیں تھا پر اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس اکیڈمی اور میں خود بھی ابھی تک یہ چیز کیوں پر کچھ بھی نہ کرنے کے وجہ سے تم سے یہاں پر معافی مانگتا ہوں پر آکینڈمی ایسا نہیں چاہتی کہ یہاں پر کوئی بھی ایک دوسری کیوں پر ڈومینٹ کرنے کی کوشش کرے بلکہ یہاں پر تو سبھی کو ایک دوسری کے ساتھ ایک والی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے نوول اور کومنیرز اور سٹرونگ اور ویک سبھی تو ایک انسانی ہے اگر یہ چیز تم ہمیشہ اپنے دماغ میں بیٹھا کر رہو گے تو ضرور تمہیں ایک دن اس کانسر ضرور مل جائے گا اگر آج کی انسٹینٹ کو بھول جائے تو یہ چیز میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم دو اور کاوی زیادہ کمال کے سٹوڈنٹس ہو پر اس وجہ سے مجھے یہاں پر تمہارے بیہیور کے لیے تمہیں پریش کرنا ہوگا تو میں کچھ سمیہ کے لیے تم دونوں کو ڈول کے لیے فاربیڈن کر دیتا ہوں پر میں اس چیز کو علاو کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈول کر سکتے ہو یہ سنکا ازوکا کو کاوی زیادہ اچھا لگتا ہے پر وہ ازوکا کے صاحب نے کچھ کاغذ کو لگ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عجیب طریقے سے ان کو دیکھنے لگا تھا تو لیان اسے کاوی زیادہ گسے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تمہارے چہرے پر یہ عجیب سلک کیوں ہے یہ چیز کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ یہاں پر کیول ڈول کو رسٹرکٹ کرنے کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی تم دونوں کو یہ پچاس پچاس اپولوجی لیٹر لکھنے ہوگے اس سے پہلے تم یہاں پر واپس نہیں آوگے یہ سننے کے بعد ازوکا کے چہرے کا رنگ پوتے سے اڑ جاتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ انسٹرکٹر پر آخر ہماری کلاس کا کیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے تھیوری کلاس چالو ہونے سے پہلے تمہیں یہ سب ختم کرنا ہوگا اور ویسے بھی میں تم لوگوں کی اوپر کاوضہ نرمی برد چکا ہوں تو اب اس چیز کی کمپلین مت کرنا اب جھلی سے یہاں سے چلے جاؤ اب انہیں اپولوجی لیٹر لکھتے لکھتے رات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں کے ہاتھ بہت بری طریقے سے سوچے ہوئے تھے ازوکا گسے میں مو فلائے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے میرا ہاتھ محسوس ہی نہیں ہو رہا اور ہمیں وہ سارے کے سائے لیٹر لکھتے لکھتے آدھی رات ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آخر وہ ہمارے اوپر آسانی کیسے برہ سکتے ہیں وہ سچ میں ایک کاوضہ دا ایول اسٹرکٹر ہے پر ہیملڈ پرشان ہوتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے ایبلیٹیز کو ایکسپریس کرنے میں ذرا سا بھی رگرٹ نہیں ہونا چاہیے پر یہاں پر میں نے ایک گلتی کر دی میں نے بہلے ہی تھوڑے سمیں کے لیے پر میں نے اپنے کمپوسر کو کھو دیا تھا کہ ابھی بھی میرے اتنے زیادہ ٹریننگ کرنے کے بعد بھی میں کاوی زیادہ لے کر رہا ہوں مہلے ہی وہ قصہ میں کیوں نہ ہوا تھا پر پھر بھی وہ کاوی زیادہ تھا پر اس کو اس طریقے سے دیکھ کر عزو کا اس سے کہتا ہے کہ آخر تمہیں تیودا سے کیوں لگ رہے ہو کیا تمہارا بھی ہاتھ درد کر رہا ہے پر ہیملڈ اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ میں یہاں پر دن بھر اپولوجی لیٹر لکھنے کی وجہ سے آج بھی ٹریننگ نہیں کر پایا عزو کا یہ سن کر کہتا ہے کہ سچ میں تمہیں ایک کاوی زیادہ بے وکوف انسان ہو آخر تم دن بھر اپولوجی لیٹر لکھنے کے بعد بھی ٹریننگ کی بات کیسے کر سکتے ہو ہیملڈ کہتا ہے پر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم کاوی زیادہ سکلڈ ہو اس کا مطلب تو تم نے ٹریننگ میں کاوی زیادہ سمیں دیا ہے پر عزو کا اس کی اوپر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے کبھی مجھے ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور دیکھو تو یہاں پر دوسروں کے بارے میں اس طریقے کی بات کر کون رہا ہے جو کہ خود کے پرائیویٹ ٹریننگ روم کے اندر بیٹھ کا اپنا کو بند کر لیتا ہے جس کے بعد وہ آگے کہتا ہے کہ تم مجھے بھی وہ ٹریننگ روم استعمال کرنے دوگے پر ہیملڈ اسے بنا کر دیتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ تم نے وہاں پر ہمیں دوست کہا تھا تو کیا تم میرے لئے تب ہی نہیں کر سکتے پر ایلن اوپر سے وہ لوگوں کو اس طریقے سے بات کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے من میں یہ سوچتا ہے کہ ہیملڈ مجھے پتا تھا کہ وہ ایک کاوززہ سکلڈ سٹوڈنٹ ہے پر وہاں پر جس نے اپنی کلنگ انڈرینٹ دکھائی تھی وہ مجھے کلنگ انڈرینٹ سے زیادہ ڈیمونک آرٹ لگ رہا تھا پر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ازوکا کی کجرو سے زیادہ بات مانے لگا ہے شاید اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے پر مجھے اسے یہ امید ہے کہ وہ آگے چل کر اس سب کے بارے میں کافی اچھے طریقے سے سیکھے گا اور پھر آگے ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا پر تب ہی اس کا دھیان سیلنگ کے اس کریکیو پر جاتا ہے جس کو دیکھ کر ایلن پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو ریپیر کروانے میں میرے پورے مہینے کی سیلنگ لگ جائے گی جس کے بعد رات میں ہمیں دوسری طرف اسی امیدنٹ سٹی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر بلیک ہاک کا ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے اور وہ سبھی کی سبھی جن کو ازوکا کو مانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ سبھی اینٹون کے سابنے بیٹے ہوئے تھے اور اینٹون گسے میں ان سبھی کو دیکھے جا رہا تھا اینٹون وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو باہر نکال لے کے لیے مجھے بیرن کے اپنے ایک سپائے کو کھونا پڑا ان کا آدمی اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے ہم بھی چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کاوزادہ شہر میں ناکھار ہے پرتا میں دوسرا آدمی چلاتے ہوئے کہتا ہے پر پلیز ایک بار ہمیں سنیے کیا گھر باہر پر کیا ہوا تھا اس کے مومنٹس کو دیکھ کر بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ آکیڈمی کا کوئی سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں بلکل بلکل اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رنگ کی ٹو کا مرسنری ہو یا پھر اسے بھی کاوزادہ پاورفل ہو پر انٹون ان کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت ہوا میں نے تم لوگوں کو باہر اس لیے نہیں نکالا ہے جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ آخر تم وہاں پر فیل کیوں ہو گئے تھے اصل میں فیکٹ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو وہاں سے زندہ باہر آنے کی وجہ سے تم ایک پرائز دینا چاہتا ہوں یہ دیکھ کر وہ لوگ کبھی کنفیوز تھے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہیں یہاں پر موت کا پرائز نہ مل جائے پر انٹون اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ انہیں بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ جن لڑکوں سے تمہیں لڑائی کری تھی ان میں سے کیا کوئی کالی والے والا لڑکا تھا جس کی کالی سے آنکھیں ہیں اور وہ دیکھنے میں بلکل کسی نوبل کی طرح ہے یہ سن کر وہ دونوں کی کاؤززیں شاک ہو جاتے ہیں اور وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے بلکل صحیح کہا وہی لڑکا ہے جس نے ہمیں بہت بری طریقے سے پیٹا تھا یہ دیکھ کر وہ آدمی کہتا ہے کہ اس لڑکے کا نام ہیملٹ ہے وہ پیس مرسنری کراپ کا ایک فارمل ممبر ہے جس نے کس سمیں پہلے ہی ہماری ایک برانچ کے پانچ لوگوں کو بہت بری طریقے سے مار کر اور انہیں زمین کے اندر گاڑ دیا تھا ہم لوگ اسے بہت سمیں سے دھوڑنے کی کوش کر رہے ہیں پر مجھے ایسا لگا نہیں تھا کہ وہ اکینڈمی کے اندر جا کر چھپ گیا ہوگا یہ دیکھ کر وہ بھی آدمی شاک ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا اس نے میسیکر کیا تھا اور انٹون کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کیول اس کی ایتی انفارمیشن ہے وہ کاؤززہ ہوشیار ہے وہ ساری چیزوں کا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اچھی جا کر لوکیشن پر بیٹھا ہے اس لئے ہمانے لیے یہی اچھا ہوگا کہ ہم اس جیسے جانور سے اس کے گھن میں جا کر نہ اولجیں پر اگر ابھی بھی وہ کسی بھی طریقے کا بدلہ ہم سے لینا چاہتا ہے اور اگر ہم زادہ صافدہ نہیں رہے تو ایک دن آ کر وہ پھر سے ہمارے اوپہ اسی طریقے سے پنچہ ضرور مارے گا یہ سن کر وہ لوگ اس سے کہتے ہیں اچھا تو آ کر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اینٹون ان سے کہتا ہے مجھے ماف کرنا پر مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ایک دوسرا مشن دینا ہوگا اور اینٹون ان لوگوں کو اس مشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کاوی زادہ آسان کام ہوگا تمہیں بس ہائر اپس کی پاس ریپورٹ ڈلیور کرنی ہے اس کے بعد میں تمہیں ایک ویکیشن دے دوں گا اس لئے اس کو جلی سے ختم کرنا تو وہ لوگ اینٹون کا شکریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بار ختم کھاتے ہیں کہ اس بار بھی ناکام نہیں ہوں گے اب ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اینٹون اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ تمہیں کبھی بھی اپنے اس کتے کو جو کی کاوی زدہ بفادار ہو اگر وہ اپنے کام میں ناکام ہو جائے تو اسے کبھی بھی اس طریقے سے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس لئے جیسے وہ اس کام کو ختم کر دیتے ہیں ایک آرڈر پاس کرو کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور یہ سن کر اینٹون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید پر شاید کبھی میں اس انسان کو دیکھ پاؤں یعنی وہ ہیمٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس کے بعد ہمیں ڈوم کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر ہیمٹ سے بلکل چوروں کی طرح اپنے گروہم کے اندر آ رہا تھا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کمرہ پوٹے سے کھالی ہے تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایلیو یہاں پر سو رہا ہے پر جیسے وہ اندر آتا ہے تو ایلیو اسے کہتا ہے کہ اگر تم اتیرات کو یہاں پر کیوں آئے ہو یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ شاک ہو گیا تھا اور وہ ایلیو اسے کہتا ہے کہ تم ابھی تک سوئے نہیں ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس طریقے سے چوروں کی طرح یہاں پر آنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی بلی ہے یہ ایک کاویزاتہ فنی تھا اس کی وجہ سے میں اٹھ گیا ہیملٹ اسے اس چیز کے لئے معافی مانگتا ہے اور ایلیو اسے کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ تم نے انہیں بہت بری دریقے سے پیٹا جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر بےوش ہو گئے تھے یہ تو تمہارے کاویزاتہ اچھا ہوا پر ہیملٹ اداس ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ پر اس کی وجہ سے مجھے کئی سارے اپولوجی لیٹرز لکھنے پڑے اس کی وجہ سے میں آج بھی ٹریننگ نہیں کر پایا پر ایلیو کہتا ہے کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تو تمہیں مل گیا پر ایسا لگتا ہے کہ تم اس کی وجہ سے بھی زیادہ خوش نہیں ہو تو ہیملٹ تھوڑا سا اداس تھا جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا پر میری ٹیسٹ بکس مجھ سے کھو گئی ہے پر جیسے تم نے کہا تھا میں فیوچر میں تم سے تمہاری وزت نہیں مانگوں گا یہ دیکھ کے ایلیو تھوڑا سرپرائز ہوتے ہوئے کٹن کو ہٹاتے ہوئے گسے میں کہتا ہے پر وہ کاویززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ سن کر ہیمل اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اور ساتھی وہ یہاں پہ الیا کا شکریہ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ یہاں بہت سے ایک سچی دوست کی طرح سمجھ رہا تھا الیا یہ سن کر پردے کو لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں سونے کے لیے جا رہا ہوں پر اندر وہ اپنے تاکھیے پر سر رکھے ہوئے کاوی زیادہ شن مارا تھا کیونکہ ہے تو اندر سے لڑکی ہی اب اس کے کچھ دنوں کے بعد جب ہیملٹ ٹریننگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا پرائیویٹ روم نہیں کھلتا یہ دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس جو چابی ہے وہ تو پوتر صحیح ہے تو کیا یہ پوتر خراب ہو گیا ہے یا پھر کچھ اور آگے یہ کھل کیوں نہیں رہا پر تبھی پیچھے سے بڑا سا آدم اس سے کہتا ہے کہ سر ایک منٹ کے لیے رک جاؤ کیا تم ہیملٹ ہو ہیملٹ اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں تو وہ صاف صفائی کرنے والا آدمی اس سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا پر آج سب ہی انسٹرکٹر کے ٹریننگ گراؤنٹ کی صاف صفائی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے یہ نہیں کھل رہا شاید تمہیں اس کی بارے میں نہیں پتا تو کیا اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم باقی لوگ کے ساتھ دوسرے ٹریننگ گراؤنٹ کو استعمال کر سکتے ہو ہیملٹ اس سے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس میں جا کر ٹریننگ کر لوں گا اب وہ چلتے ہوئے جیسے شیئر ٹریننگ گراؤنٹ کے اندر آتا ہے تو سب ہی لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں ان لوگ کے پسینہ آنا چال ہو گئی تھی کیا کر ہیملٹ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور ہیملٹ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس دن کو بیتے ہوئے ایک ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور سورٹسمنٹ فیکلٹی کے اندر اس دن سے کئی ساری چیزیں بھی بدلیا چکی ہیں اور اس دن کے ڈول کلاس کے ختم ہو جانے کے بعد سے ہی وہ سب ہی ایک کے بعد ایک آ کر مجھ سے بات کرنا چال ہو کر چکے ہیں وہ ہر بار آ کر میری تعریف کرتے ہیں اور نہ کہ بلکل ثبت کی طرح وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتے پر میں پورتے سے شور ہوں کہ یہ کوئی بھی طریقی کا پرسنل ریلیشنشپ نہیں ہے جو کی پورتے سے برابر ہے جیسا کہ انسٹرکٹر نے اس کے بارے میں بات کری تھی اصل میں یہ سب کے اول اس طریقے کی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریلیشنشپ ایک طریقے سے ایک وال ہے کیونکہ اصل میں وہ لوگ مجھ سے کاوی سازہ ڈرتے ہیں پر آخر ان سب کی میرے ایک وال ہو جانے کے بعد مجھے ان سب سے کیا فائدہ ہوگا پر وہیں جیرمی ہیملڈ کو آواز دیتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ انسٹرکٹر ایتھن تمہیں دھونڈ رہے ہیں یہ دیکھ کر ہیملڈ پریشان ہوتے ہوئے سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج بھی میرے ٹریننگ گئی بھاڑ میں اب ہیملڈ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ایتھن کے کیون کے اندر تو آ جاتا ہے ایتھن اس کو کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ پر وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے ایتھن کہتا ہے کہ ہاں میں تو بھی دھونڈ رہا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سپائنگ کلاسز کے اندر یہ کافی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہیملڈ یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب یہ چالو ہونے والے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پر کچھ کہوں گا تو پچھلی بار کے طرح مجھے کاؤ کچھ سننا پڑے گا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہی اچھا ہوگا کہ میں یہاں پر اپنی ہی گلتی دکھاؤں اس لئے ہیملڈ ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میری وجہ سے وہاں پہ ایک کاؤزاز بڑی دکھت کھڑی ہو گئی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ نیچرل ہی سٹرنگر اور ویکر کلیر ہوتا ہے پر جب میں نے انسٹرکٹر ایلن کی باسوں نہیں تب میں سمجھ گیا کہ آخر کس طریقے سے گلتی میری تھی اس لئے میں فیوجر میں اچھیس کیوں پر اور بھی زیادہ سابدھانی رکھوں گا پر ایتھن یہ دیکھ کر پوتے تو چپ اپنے من میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے یہاں پہ اس کو ڈاٹنے کے لئے تو نہیں بلایا پر لگتا ہے کہ ٹیمپریچر دھیرے سے اسی ڈائریکشن میں جا چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو کچھ کہنا ہی ہوگا اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا پر تمہیں اچھیس کا اندازہ ہے یہی کافی ہے اس لئے تمہیں اپنی لیتتادہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے پر وہ دو لوگ جو تمہیں بلی کیا کرتے تھے انہیں کافیدادہ جلی پریشمنٹیں ملنے والی ہے ہیملٹ یہ سنگا تھوڑا دا کنفیوز تھا اور ایتھن اس سے کہتا ہے کہ انسٹرکٹر ایلن نے تمہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا ہیملٹ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو ایتھن اس سے کہتا ہے کہ اصل میں جو لڑکے جو کی تمہیں کافیدادہ پریشان کیا کرتے تھے انہیں اسکول سے ایکسپیلٹ کیا جانے والا ہے کیونکہ انسٹرکٹر ایلیان کو پتا چلا کہ ان میں سے ایک جو لیڈر تھا اس نے بلیک خوک کو ہائر کیا تھا جو کی نوبلز کے لئے بھی فوربیڈن ہوتا ہے اس کو ماف نہیں کیا جا سکتا ہیملٹ یہ دیکھ کر کافیدادہ سرپرائز تھا اور ایتھن اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ تمہیں کافیدادہ بری طریقے جس کی وجہ سے ہی تم کافیدادہ سرپرائز ہو یہ سب اسی وجہ سے کیونکہ انسٹرکٹر ایلن کافیدادہ آئی ڈیزیسٹ ہے پر ایتھن اس سے آگے کہتا ہے کہ میں یہاں پر کیونکہ تم سے ایک ہی چیز بولنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان غلط کے لئے صحیح سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ سورٹسمنٹ کی ڈیوٹی کے اندر آتا ہے پر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو بھی کرو ایک لیمٹ کے اندر کرو اگر اس انسیڈنٹ کی وجہ سے تمہیں یہ پتہ چلائے کہ آگر تمہارے لیمٹس کو تمہیں کہا تک فیلانا ہے تو شاید یہ چیز فیوچر میں تمہارے کافیدادہ کام آئے گی اصل میں جب میں کافیدادہ چھوٹا تھا میں بھی اس طریقے کی کافیدادہ دکھتوں کو کھڑا کر دیا کرتا تھا یہ تب ہوتا ہی ہے جب تم سورٹسمنٹ شپ ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہو اس لیے بس ساودان رہنا کہ تمہیں کہیں پر سسپینڈ نہ کر دیا جائے ساتھی وہ اس ہولیڈے پر ہیمٹ کو اپنے دوستوں کو منشل لے کر آنے کے بارے میں کہتا ہے ساتھی وہ آگے کہتا ہے کہ میں جو پتا ہے کہ تم سبھی لوگ کے ساتھ تو ایک ساتھ نہیں چل سکتے پر تمہارے کچھ سکول کے دوست ہوں گے جن کے ساتھ تم کافی اچھے ہوگے پر جیسے ہی ہیمٹ کو اس سب کے بارے میں یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کی گارنٹی نہیں لے سکتا آتی وہ سوچتا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں اب یہاں سے جا سکتا ہوں پر ایتھن اس سے کہتا ہے کہ ہاں اصل میں میں نے تمہیں یہاں پر نیو بکس دینے کے لیے بلایا تھا کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ٹیسٹ بکس ایک ایویڈنس کے طور پر تھی اسی وجہ سے انہیں جو چرائی تھی وہ سب کو ڈسٹرائی کر دیا تھا اور وہ دو دو نئے کتابوں کی بندل لاکر رکھ دیتا ہے ہیملڈ اس کو دیکھ کر کاویزہ دا کنفیوز تھا اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آ کر آپ نے مجھے بکس کے دو سیٹ کیوں دیئے ہیں تو ایتھن اس سے کہتا ہے کہ تم تمہارے دوست کے بارے میں بھول گئے اس کی بھی تو کتابیں چوری ہو گئی تھی ازوکا اور اب جب تم یہاں پر آہی گئے ہو تو یہ جا کر اسے دے دینا پر ہیملڈ ایتھن سے کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پودے سے چپ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے پر جیسے ہیملڈ ازوکا کو دھوٹ رہا تھا وہ سائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو ہاتھ لاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بل کوئی صحیح سویے پر یہاں پر آئے ہو پر ہیملڈ سائی سے کہتا ہے کہ اگر جہاں پر بھی میں جاتا ہوں اگر تم ہر جگہ پر کیوں گھوچ جاتے ہو یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں کاوزہ دا شوش لیبل ہوں میں ایسے ایک کمپلیمنٹ کے طور پر لیتا ہوں جس کے بعد ہیملڈ ازوکا کو اس کی کتابیں دے دیتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے یہ میرے لیے خریدی ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ آگر اب میں ان کتابوں کا کیا کروں پر تم تو میرے سوچ سے بھی کاوزہ دا لائل لکھ لے پر ہیملڈ اسے بتاتا ہے کہ ایتھن یہ عمالی لے کر آیا ہے اس لئے دواری ٹیسٹ بکس کے لیے کاوزہ دا سابدان رہنا پر ازوکا یہ دیکھ کر تھوڑا سا شوق ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کاوزہ دا کمال کا ہے اور سائے اسے کہتا ہے تو کیا میں اب کنٹینیو کر سکتا ہوں کہ جو میں یہاں پر تم سے کہنے کے لیے آیا تھا اور وہ ان سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر ازوکا سے اور تم سے یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا اس لئے تم ایک کاوزہ دا پرفیکٹ ٹائم پر آئے ہو اور وہ ہیملڈ سے کہتا ہے کہ تم اس ویکنڈ فری ہو پر ہیملڈ یہ دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ اگر اب یہ ان لوگوں کو کھاپل لے کر جانے والا ہے جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں بیرن سٹی کے اندر ایک بار کا سین دکھاتے ہیں اور سائے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ بیرن سٹی میں اکیڈمی کے جتے بھی سٹورنٹس ہیں وہ آٹنگ کے لیے کئی الگ الگ جگہ اوپر جاتے ہیں پر یہاں کا یہ گریفن پب سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ کیا کر رہے ہو جلی سے اپنے گلاس اٹھاؤ ہمارے ساتھ جو حاصل ہوا تھا ہم لوگ اس کی جسٹس کا یہاں پر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ازو کا نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ ٹریٹ اس کی طرف سے ہے تو تم جتنی چاہو اتنی پی سکتے ہو پر ازو کا چلاتے ہوئے کہتا ہے ایک بر آخر ایسا میں نے کب کہا تو سائے اس سے کہتا ہے کہ کم آن اگر ایسا ہے تو میں آدھے پیسے دے دوں گا سانت ہی وہ آگے کہتا ہے کہ میں امید کر رہا تھا کہ شاید ایلیا بھی یہاں پر ہم کو جوائن کرتا پر وہی ایک آخری پرسن ہے جو کہ یہاں پر ہمیں اس جگہ پر جوائن کر سکتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس بار تو ہیملڈ کے بولنے پر بھی وہ یہاں پر نہیں آیا اور ہیملڈ کو ایلیا کی وہ بات یاد آ رہی تھی جہاں پر وہ سائے کے ساتھ اس میٹ ڈاگ کے ساتھ گھومنے کے بارے میں کہہ کر کہتا ہے کہ تم پورے طرح سا پاگل ہو چکے ہو اس کے بارے میں سوچتے ہی میرے سر میں درد ہونا چال ہو جاتا ہے اس لئے کبھی بھی اس طریقے کا سیجیشن میرے پاس لے کر مت آنا پر جیسے ہیملڈ یہ سب سوچتے ہو بیر کا ایک گھوٹ لیتا ہے وہ برا سمو بناتے ہوئے سوچتا ہے کہ آخر لوگ اس طریقے کی چیز کو کیسے پسند کر سکتے ہیں پر دوسری طرح تو وہ دونوں اور بھی کئی ساری چیزیں آرڈر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے جس کے بعد سائی ہیملڈ سے کہتا ہے یہ سب چھوڑو کہ میں نے یہ سنائے کہ تم سوٹسمن فیکلٹی کے اندر آج کلیٹ ٹاپ سٹار بن کر گھوم رہے ہو میں ہیملڈ یہ سن کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا میں تو دوسری کلاسز کے اندر بھی نہیں جاتا تو عزو کا اس سے کہتا ہے کہ وہ کمی نے کیون اس طریقے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس سے کاویزار ڈڑتے ہیں انہیں اپنے آپ کچھ طریقے سے بند کر لیا ہے کیونکہ اگر وہ اس کومنے سے ٹکراتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پوتے سے تباہ ہو جائیں پر سائی کہتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو پر ساری دکھتے ختم ہو چکی ہیں تو چلو اب ہم بس کچھ سب ایک لئے ریلیکس کر سکتے ہیں ہیملڈ تھوڑا سا اداس ہوتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے پر سائی اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ہوا اگر کیا کوئی چیز تمہیں یہاں پہ پریشان کر رہی ہے تو ہیملڈ اس سے کہتا ہے کہ ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چیز مجھے یہاں پہ پریشان کر رہی ہے پر ہیملڈ تھوڑا سا سوچتے ہوئے آگے کہتا ہے پر لوگ لئے مجھ سے نفرت کرنا کاویزہ دہ آسان ہے تو مجھے سوچ میں نہیں آیا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو یہ سن کر سائی اور ازو کا سونہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ازو کا ہستے ہوئے اس سے کہتا ہے کیا تمہیں اس طریقے کی کسی چیز کی چنتہ ہو رہی ہے یہاں پہ تمہارے کیوٹ سائیڈ بھی تو ہے جب اسے بھی تو دیکھو سائی اس سے کہتا ہے کہ ہاں یہ کہنا کافی زیادہ آسان ہے پر اب وہ پی کر پوز ہے تو بھنگ ہو گیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ جب میں پہلی بار اس کو دیکھا تھا میں پہلی بار میں یہ سمجھ گیا تھا اگر میں اس لڑکے کے ساتھ رہوں گا تو سچ میں کچھ نہ کچھ میزدار ہوتا رہے گا پہ یہ سن کر ازو کا ہستے ہو اس سے کہتا ہے کیا مزہ کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے ہو تم تو ایک طریقے کی بے شرم ہو پر کیا تمہیں ایسا تو نہیں لگتا تم میرے بارے میں بھی تو ایسا نہیں سوچتے پر سائی ازو کا کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چنتہ مات کرو تم اتنے بھی کوئی خاص مزہ دار نہیں ہو پر اس کی وجہ سے اب وہ کہتا ہے کہ مجھے گصہ آنے لگا ہے تو سائی اس سے آگے کہتا ہے پر آخر تمہارا کیا تم ہی تو ہیمیلڈ کے ساتھ اس طریقے سے گھومتے رہتے ہو جیسے کہ تم اس کے کوئی پالتو کتے ہو پر یہ سن کر ازو کا اس نے کہتا ہے کیا اس کا پیچھا میں نے اپنے آپ کو روک کر رکھا کہ میں تمہیں یہاں پر بہت بری طریقے سے پیٹ سکتا ہوں تو میں پتا ہے پر وہ آگے کہتا ہے کہ مجھے وہ لوگ کاوزادہ اچھے لگتے ہیں جو کی کاوزادہ کیپیبل ہوتے ہیں نہ کہ جو کی کیبل ڈھیکی آگتے رہے پر اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ سبی کو کاوزادہ کماکتا ہے پر ہیمنٹ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی کماکتا ہوں بس مجھے وہ لوگ کاوزادہ برے لگتے ہیں جن کو اپنی اوقات پتا نہیں ہوتی ترزو کا ان سے کہتا ہے اگر ایسا ہے تو آگر تم مجھے تداد ہاشلو ٹویٹ کیوں کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ میرا فرسٹ امپریشن اتنا بھی کوئی خاص نہیں تھا میں نے تمہارے ساتھ بلیک ہاک سے لڑائی کری تھی کیوں میں وہاں پر نہیں تھا کیا اور میں تمہارے لئے بکس بھی لے کر آیا تھا تو کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا اور وہ سائی سے بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے بتاؤ کہ تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ مجھ سے کاؤ اتا امین ہوتا ہے پر سائی تو یہاں پر ٹلی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گیا تھا یہ دے کا شروع میں تو وہ دوروں کنفیوز ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید نجال اس کو یہاں پر کیا ہو گیا ہوگا پر جیسے ہی وہ یہاں پر نشے میں گڑن گڑن کرنا چالو کرتا ہے یہ دیکھ کر ازو کا زور زور سہستے ہوئے کہتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھو تو یہ تو پوتھ ایسا ڈرنک ہو چکا ہے اور یہ کمینا تو یہ کہہ رہا تھا کہ تب تک پینا جب تک میرا جی پوتھ ایسا کھالی رہا ہو جائے اور دیکھو تو یہ تو ایک ہی ڈرنک میں یہاں پر ٹل ہو گیا پر پر ازو کا سائی کے لیے پانی لینے کے لیے چلے جاتا ہے کیونکہ وہ بعد میں لوگ کے لیے دکت کھڑی کر سکتا تھا پر ہیملٹ ابھی بھی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بھی اس چیز کے لیے زیادہ شعور نہیں ہوں جس کے بعد ہمیں پپ کے باہر کا سین دکھاتے ہیں کہ سائی ابھی پوتھے سے ٹلی تھا تو ازو کا اس کے گال پر تھپڑ مارتے ہوئے اس سے کہتا ہی کہ اے اب جھلی سے اٹھ جاؤ ساتھی وہ ہیملٹ سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آکھ یہ یہاں پر آیا ہی کیوں اگر اسے کیول ایک ہی شراب دارو پینی نہیں تھی تو پر دوسری طرف کاوزہ تا شور ہو رہا تھا جس طرح وہ ہیملٹ کا دھیان چلا جاتا ہے وہ وہاں پر کئی سائے لڑکیوں کو دیکھتا ہے جو کی باپا ایک آدمی کو گھر کر اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہیملٹ اس کو کاوزہ تا گوھر سے دیکھ رہا تھا اور اسے باپا الیا کا کوٹ دیکھ جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کاوزہ سرپرائز ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ تو الیا ہے